سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و نائن کلاس آج پڑھنا ہے دس سو سانی بے سورہ انفعال کا تو اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اعوذ باللہ امن الرجیم قُل للذین کفارو اے پیغمبر آپ کہہ دیں کافروں سے کہ این ینتہو اگر وہ بات آ جائیں یوکفر لہم تو ان کو بخص دیا جائے گا ماقات صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے جو پہلے ان نے گناہ ہوئے ہیں وہیں یہودو اگر دوبارہ کریں گے فقط مذہب سنت الولین تو اس سے پہلے اللہ تعالی کا طریقہ وہ ہو چکا ہے آگے کہا وَقَاتِلُوْهُمْ وَرُنْسَ لَڈْتَيْرُوْا حَتْتَىٰ لَا تُقُونَ فِتْنَةً یہاں تک فتنہ نہ رہے وَأَيْقُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے یہ تیسرے سوال کا جواب ہے یہ دیکھتے ہیں ہم تیسرا سوال یہ آج ہیں یہ آیت کا مفہوم ہے یعنی کہ کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک فتنہ یعنی کفر کا جو فتنہ ہے وہ باقی نہ رہے اور دین خدا کا ہو جائے یعنی کہ دین جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل صرف اللہ کے لئے ہو جائے پورے دنیا میں دین پھیل جائے اور پہلا سوال ہے اس سبق میں مال غنیمت یہ تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا تو وہ فرمایا وَعْلَمُ جان لو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت دیئے دور پر لاؤ اس میں سے پانچمہ حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہلِ قرابت کا یعنی جو آپ کی رشدار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشدار ہیں ان کا اور یتیموں اور محتاجوں کا اور مصافروں کا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سوال کے جواب ہے پانچمہ حصہ پورا ٹوٹل جو مال غنیمت ہوگا ان میں سے پانچمہ حصہ علیہ دا کر لیں گے اور وہ اللہ اس کے رسول اور رشداروں اور اہلتیموں اور محتاجوں اور مصافروں کا اس کے بعد جو باقی مال ہوگا چاری سے وہ جو ہے تقسیم ہو جائے گا سب میں اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے غزبہ بدنی عثمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انام و حسان کا ذکر فرمایا تو اس میں یہ یہاں سے آئے گا اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا یعنی مسلمانوں کے خواب میں آئے کہ کافر تھوڑے ہیں اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم جی چھوڑ جاتے یعنی کہ تم کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے تھوڑے دکھائے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے یعنی کہ جو جنگ ہونی ہے لیکن خدا نے تمہیں اسے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہیں نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا یعنی کافروں کو کہ ان نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں سمجھ گئے اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا جیسے پہلے آ گیا تاکہ خدا کو جو کام منظور ہے اسے کٹ ڈالے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پہلا جو ادسل اول بے کا جو یہ والا سوال ہے نا پیج نمبر تین پہ آجیں یہ اس سبق میں خضبہ بدل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نہیں نامات کا ذکر کیا گیا تو یہ بھی ساتھ اٹیج کر لینا ہے اس سوال کے ساتھ یہ بھی اٹیج کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اچھی طرح کیونکہ سوال ایک ہی ہے تو سوال ہم دو طرح لکھیں گے پہلے بھی سوال ہے یہ بھی سوال ہے تو اس لیے جواب ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کے الفاظ معنی آپ نے یاد کرنا ہے یہ والے ٹھیک ہے نا وہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور یہ سوال کے جواب ٹھیک ہے سلام ہم